الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین و جعلنا للمتقین اماما سبحان ربک رب العزت اما یسفون سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بچے اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ان کے لیے انبیاء کرام نے بھی دعائیں مانگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے میں دعائیں مانگتے رہے حضرت زکریہ علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو جب اللہ رب العزت یہ نعمت کسی کو عطا کر دیں تو اس پر کچھ جمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ایک جمہ داری یہ ہے کہ ان بچوں کو جسمانی طور پر بھی اچھی پرورش دی جائے اور اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو صحیح معنوں میں انسان بنایا جائے یہ نہ ہو کہ کھا پھی کہ گھوڑے کی طرح پلت ہو جائے مگر اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیزیں نہ ہو تو یہ دو ذمہ داریاں ہیں فطری طور پر ماں باپ کو اس کی فکر ہوتی ہے اور اس کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ملتا ہے توجہ فرمائیے کہ حضرت عمران علیہ السلام کی دیوی حاملہ ہے اس وقت سے وہ دعا مانتی ہیں رب انی نظرت لکما فی وطنی محررن فتقبل منی یعنی ابھی بچہ ماں کے رحم میں ہے ولادت بھی نہیں ہوئی مگر ماں کو اس وقت سے فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کی اور نیک ماں اس وقت سے اپنے رب سے اس بچے کی نیک بختی کی دعائیں کرتی ہیں نیک والد کو بھی اولاد کی فکر ہوتی ہے اور یہ فکر کتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا ثبوت قرآن عظیم الشام اللہ تعالیٰ احساس فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت دیکھئے حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے اس وقت انہوں نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اذ قول علی بنیہ ما تعبودونا من بعد میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گی اس سے والد کے دل کے غم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے دل کی آخری چاہت اور تمنا کہ میری اولاد دین پر ہو جائے تو ان دونوں آیتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر نیک ہوں تو ان کو اولاد کی کتنی فکر ہوتی ہے بچوں کی حیثیت ایک مولٹن میٹل کیسی ہے اس کو جس سانچے میں آپ ڈال دیں یہ وہی شکل اختیار کر لیں گے ایک دفعہ یہ ڈھل گئے تو پھر دوبارہ کسی کام گئے بچپن کی باتیں بچپن میں بھی انسان کے اندر سے نہیں نکلتی اس لیے یہ بچپن کی عمر بچوں کی بڑی قیمتی عمر ہوتی ہے یہ ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہوتی ہے استاد کی بھی ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت اچھی کی جائے اس عادت کو نائنٹین سیونٹی سکھ سے مدارس کے بنانے اور چلانے کا اللہ نے موقع دیا کم و بیش پچیس مدارس اس وقت بھی ملک بیرون ملک میں ایتے ہیں کہ جن کی ابتدائی ایٹ بھی آجز نے رکھی اور اس وقت دورہ حدیث تک اگر وہ ہیں تو اس آجز ہی کے مشروعوں سے چل رہے ہیں ان میں ہزاروں بچوں کے کیسز ہمیں ڈیل کرنے کا موقع ملے کوئی فرسہ نہیں کوئی بڑا بریلینٹ ہے کسی کے ماں باپ کی چاہتے حافظ بنے بچہ نہیں بنتا کہیں بچے کی چاہتے حافظ بنوں ماں باپ نہیں چاہتے وہ انگریزی کے دل دادا اجیب و غریب قسم کے کیسز دیل کرنے کا موقع ملا مختلف عمر کے بچوں اور بچیوں کے الیدہ الیدہ پرابلم بھی سامنے آئے اٹھٹی ہے کہ جب مدارس چلائے جاتے ہیں تو پھر پرابلم سارٹ اوٹ کرنے ہوتے ہیں ہر کیس ہر بچے کا انڈیویجول کیس ہوتا ہے استاد کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس بچے کو میں نے کیسے چلانا ہے بعض بچے آنکھ کا اشارہ پہچان لیتے ہیں بعض بچےوں کو ڈانڈا بٹ کرنی پڑ جاتی ہے گیسی روح ایسے سرشتے یہ اب اولاق استاد کے اوپر منحصر ہیں کہ وہ بچے کو کتنی انڈیویجول اٹنشن دیتا ہے اس لئے امریکہ میں کسی بھی کلاس میں پچیس سے زیادہ بچے نہیں رکھے جاتے ہیں میکسیمم مجبوری میں تیس ہوتے ہیں اور تیسے اوپر بین لگا دیتے ہیں کہ اس طرح استاد بچوں پر انفرادی توجہ نہیں دے سکتا ہے اور جو ان کے سکولرشپ لینے والے بچے ہوتے ہیں پریزیڈنشل ایوارڈ لینے والے بچے ہوتے ہیں وہ ایک کلاس میں بیس ہوتے ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ بچے کا استاد کے ساتھ انٹریکشن یہ کتنی اہمیت اڑھتا ہے بچے کو صرف الفاظ نہیں پڑھانے ہوتے اگر الفاظ پڑھا دیں گے تو وہ اس کی ریم ہوگی بچہ سکول سے ہٹا اور وہ ریم ختم اور اگر آپ بچے کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دے رہے ہوں گے تو یہ بچے کی روم بن رہے یہ بلٹ ان میمری ہے ساری زندگی اس کے ساتھ رہے جو وہ بچہ کہیں بھی چلا جائے گا وہ بچہ دیندار رہے گا تاہم تین باتیں اس آجت میں اپنی زندگی میں بہت اہم پائیں بچوں کی تربیت کے معاملے میں اس پینتیس چالیس سالہ یہ جو تجربہ ہے بچوں کا بچیوں کا اور متعدد مدارس کا اور متعدد ملکوں میں تین باتیں وہ اس سارے تجربے کا نچوڑ ہیں یوں کہیں جا سکتی ہیں کہ اگر اس پورے تجربے کو کوئی بندہ سمرائز کرنا چاہے تو وہ تین باتوں میں کر سکتا ہے یہ باتیں ماں کے لیے بھی فائدہ مند اور باپ کے لیے بھی فائدہ مند اگر ماں باپ ان تین باتوں کا خیال رکھیں تو بچہ ایسی مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے کہ دین سے ہٹ ہی نہیں سکتا یوں تو کہنے کو آپ درجنوں باتیں کہہ سکیں گے کہ اس کا بھی شیال رکھو اس کا بھی رکھو اس کا بھی رکھو کتابوں پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں تربیت العلاد کے بارے میں مگر جسے تھم رول کہتے ہیں وہ اگر ہمارے ذہن میں بیعت جائیں کہ ہم نے بچے کی کن باتوں کو مضبوط کرنا ہے ان پہ بچے سے کوئی کمپروائز نہیں محبت اپنی جگہ پیار اپنی جگہ عیش و آرام اپنی جگہ ناز نخرے اپنی جگہ ان تین باتوں سے بچے سے کوئی کمپروائز نہیں ان تین باتوں سے پہلی بات کہ بچے کو ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالی ہے یہ چیز آپ کو ہلکی سی محسوس ہوگی مگر سچ کی اتنی برکت ہے اللہ رب العزت کے ہاں سچ اتنا مقبول ہے کہ سچ کے صدقے بندے کو دین دنیا کی کامیابیاں مل دی اگر کبھی سچ کے باطنی فائدے ہمیں محسوس ہو جائیں اور سچ کی وجہ سے جو برکتیں زندگی میں آتی ہیں وہ محسوس ہو جائیں تو ہم تو سچ کی خاطر کٹ مرنے کو تیار ہو جائیں اس پر محنت نہیں ہوتی ہمارے ماں باپ اس پر محنت نہیں کرتے بلخصوص بچہ سچ بولتا ہے تو بھی بہت اچھا کبھی درمیان میں بہانے بنا جاتا ہے یعنی جھوٹ کو شیطان نے خوبصورت نام دے دیا بہانہ اور پرنگی ملکوں میں تو انہوں نے ویسے ہی جھوٹ کو جی میں نے ذرا سٹیٹمنٹ اور دے دی تھی تاکہ بندے کو گلٹی کنشیت بھی نہ فیل ہونا پڑے یہ سچ انسان کی زندگی میں ایک مین کالم کی حیثیت رکھتا ہے بچے کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ بھائی بڑی سے بڑی غلطی کر لوگے ماف کر دیں گے سدا نہیں دیں گے شرمندہ نہیں کریں گے مگر بتانا سچ پڑے گا بیٹا اور یو بیٹی اور اس پہ کوئی کمپروائن نہیں جھوٹ پہ سب سے بڑی سدا ملے گی اور سچ پہ سب کچھ انعامات ملیں گے یہ بات بچے کو بٹھا کے سمجھائیں اور اس کے ساتھ یہ دیسیجن کر لیں یہ کام بڑا مشکل ہے اس لیے کہ اس میں پھر ماں باپ کو بھی سچ بولنا پڑتا ہے اب پھر کیسے ہوگا کہ ادھر سے فون آیا تو بیٹے کو کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے اب وہ بچہ سچ کیسے بولے گا جب باپی اس کو یہ تعلیم دے رہا ہے یہ کام جب آپ کرنے لگیں گے تو یہ کام آپ کو انتہائی مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی شان اتنی برکت اس کی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے اتنی برکت دیکھی ہے کہ الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے سلوک کے درمیان میں ایک موقع پر اس آجز کی شیخ نے حکم دیا کہ بچہ اس پر محنت کرو کہ زبان سے جھوٹ نہ نکلے ہم نے اس کو معمولی بات تمجھا کہ ٹھیک ہے آج سے ہم نے سن لیا اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اتنا مشکل یہ کام دیکھا اتنا مشکل کام دیکھا زبان سے جھوٹ نکل جاتا ایسی نہیں بیٹھے ہوئے جھوٹ نکلے گا جب تھوڑی سی کہیں غلطی ہوئی سستی ہوئی کتاہی ہوئی شرمندگی برداشت کرنی پڑے گی استاد نانٹ نپٹ کرے گا اب ایسے موقعوں پہ خود بخود اس کو بہانے لوگ کہتے ہیں ہوتا سیدھ زیدہ جھوٹ ہے یاد رکھنا جھوٹ جتنا تیزی سے بھاگے سچ ہمیشہ اس کو جا کے پکڑ لیتا ہے سچ کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کو یہ نہیں یاد رکھنا پڑتا کہ میں نے کیا کہا تھا سچ سچ کہ سچ بولنے میں نقصان ہے مگر کبھی ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالی سچوں سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی سچ انسان کو دنیا کے اندر رسوا نہیں ہونے دیتے توجہ فرمائیے عمر بن خطاب اللہ کے دمانے میں ایک عیسائی بادشاہ گرفتار ہوا اس نے مسلمانوں کے خلاف اتنا کچھ کیا تھا کہ اس کا وجود تو ایک لمحہ کے لئے بھی بداشت نہیں تھا ہر بندہ چاہتا تھا اس کو تو قتل ہی کر دیا جائے اللہ کی شان کہ وہ عمر بن خطاب اللہ کے سامنے پیش ہوا ہاتھ بندے ہیں پاؤں میں بیڑی ہیں عمر خطاب اللہ بڑے اس پہ غصے تھے آپ نے بھی جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے اس نے کہ جی مسلمان تو بڑے رحیم ہوتے ہیں تو کیا موت سے پہلے میری کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے بتاؤ بھئی اس نے کا ایک سیالہ پانی چاہیے اگر خطاب اللہ نے ایک سیالہ پانی لائے اس کو دلوا دیا اب وہ پینے لگا تو رک گیا کہ تیری خوف اتنے جلاد کا کہ وہ میری گردن اڑائے گا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں جس وقت پانی پی رہا ہوں گا کہ وہ مجھ پہ جب یہ الفاظ اس نے سنے وہ بھی بادشاہ تھا اس نے وہ پیالہ پانی کا زمین پہ گرا دیا کہتے جناب آپ کی کمیٹمنٹ کہ جب تک آپ پانی نہیں پی لیں گے آپ کو قتل نہیں کیا جائے اب یہ پانی میں نہیں پی سکتا عجیبہ اتنا بڑا دشمن اسلام کا مسلمانوں کا چال چلی ہیلار کیا کہ اُبن خطاب بھی حیران ہے اب دو صورتیں تھی یا تو اس کو کہتے کہ بھئی بکواس نہ کر اور جلاد کو اکرم دیتے نمٹا اس کو اور ایک طریقہ یہ تھا کہ جو ورڈ دے چکے تھے اس کے اوپر سٹیک امر اللہ نے نے فرمایا ہاں تم نے ٹھیک کا میری ورڈ یہی تھی کہ جب تک تم پانی نہیں پی لوگے تمہیں نہیں مارا جائے گا اب میں تمہارے اس جلاد کو قتل کرنے کا حکم نہیں دے سکتا اب جب آپ نے فرمایا کہ تجھے قتل کرنے کا حکم میں نہیں دیتا تو روگ حیران کہ اتنا بڑا دشمن اگر اس کو نہ مارا گیا تو یہ تو پتہ نہیں اور اسلام کے خلاف کیا کیا ساتھ سے کرے گا امر اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے میں رہا کرتا جب اس نے یہ بات سنی کہنے لگا کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ مسلمان ہر حال میں سچا ہوتا ہے میں آپ کے اس عمل سے اتنا متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان کر چند لمحے پہلے جن کے دل غمزرہ تھے کہ کیا بنے گا سچ جیت گیا وہ اسلام کا سپاہی بنا اتنا سمجھ دار بندہ سا کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر امن خطاب لانو اس سے امور خلافت میں مشورے کیا کرتے تھے مفتی لطف اللہ سوار رحمت اللہ گر کی عوطوں کے ذات شادی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں رستے میں ایک جگہ ڈاکو نے گھیر لیا حضرت پہچان گئے کہ یہ مال سمیٹیں گے حضرت نے کہا دیکھو بھئی فردے دار عورتیں ہیں تمہیں مال چاہیے ان کی عزت خراب نہ کرو ان کو بے فردہ نہ کرو ہمارے پاس جو کچھ دیور ہے ہم سب تمہیں خود دے دیتے نیک لوگوں کی نظر میں عزت دے دو عورتوں نے سب اپنے زیورات اتار کے ایک رمال میں باندھ کے اس کو دے دی بھئی یہ لے جاؤ عورتوں کے قریب نہ جاؤ انہوں نے کٹھی ہمارا کام آسانی سے ہو گیا وہ گچڑی زیورات کی لے کر چل پڑے اور حضرت نے گاڑی چلانے والے کو حکم دیا چلو تھوڑی دور آگے گئے ایک عورت کی نظر پڑی چھوٹی بچی چھوٹی انگلی میں چھوٹی انگلی تھی تو اس نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ ہم سارا زیور تمہیں دے دیتے ہیں اور اس بچی کی چھوٹی انگلی میں چھوٹی انگلی ہے حضرت نے فرمایا ہاں روکو گاڑی رکھو آئی بچی کی انگلی اترو آئی اور حضرت داکوں کے پیچھے چلے داکوں نے دیکھا کہ وہ بندہ ہمارے پیچھے آ رہے کہنے لگے کوئی بات نہیں ہم زیاد ہیں ہم نمٹ لیں گے کیسے آئے بھئی واپ کر دینا مجھ سے غلطی ہوئی ایک بچی کی انگلی میں چھوٹی سی انگوٹی تھی نظر ہی نہیں آئی اس وقت میرے کال تھا کہ ہم سب دے دیں گے تو بھئی یہ بھی آپ لوگ لے لی جئے حضرت کی بات کی ایسا اثر ہوا سب ڈاکووں نے توبہ کی اور حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو جوٹ جتنا تیز بھاگے سچ ہمیشہ اسے پکڑ لیا کرتا میرے دوستو سچ کو آزما کے دیکھو یہ سب صالحین کے لیے بھی ایک نصیحت اپنی زندگی میں سچ کو آزما کے دیکھیں اتنے مزے کی زندگی ہو جائے گی کہ آپ کو اس دنیا میں اللہ ربو عزت جیسے جنت کا سکون ملتا ہے آپ کو وہ سکون ملے یاد رکھ نا جو انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اللہ ربو عزت اس کے اٹھے ہاتھوں کو کبھی رد نہیں کیا کہ یہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا اس کی نکلی ہوئی فریادے میں کیسے رد کر دوں سچ بولنے جب گھر سے چلنے لگے تو ان کی والدہ نے کیا نصیت کی تھی بیٹا سچ بولنا ایک ہی بات کی تھی ایک بات نے بچے کو وہ مقام دلوایا کہ اولیاء کی گردنوں پر ان کا پاؤں رکھ گیا اس کو زندگی میں آدمائی ہے اہد کر لی دی آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا رونگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی شرمندگی ہوگی تو یہیں کی ہوگی دو منٹ کی بات ہے معذرت کر لیں گے معافی مانگ لیں گے تسلیم کر لیں گے ناکی کا مسئلہ ہے ناکی مگر سچ کی برکتیں آپ اتنی دیکھیں گے حیران ہو جائیں تو بچے کو بتائیں کہ اس پہ کوئی ہزاروں روپے کی چیز ضائع کر دیں گے برداشت کریں بڑی سے بڑی غلطی کوئی اور کر بیٹھیں گے برداشت کریں گے جو اپنی برداشت کر سکتے پہلی بار بلکہ الہی وقت قاندلی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ہندو نے کہا کہ ہم یہ مندر بنائیں گے مسلمانوں نے کہا مسجد بنائیں گے پھر مسلمانوں سے انگریز جج نے پوچھا کہ بھئی کوئی بندہ ہے جو درمیان میں گوائی دے اور معاملہ سمٹ جائے شاہد علیہ رحمت اللہ علیہ شاگر دو میں ایک بزرگ تھے مفتی رائی برس قاندلی رحمت ہے کہ مندر بنا سکتے ہیں کہ جب ان کی زمین ہے تو جو چاہیں بنا ہیں انگریز نے فیصلہ لکھا آج کی اس مجلس میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا اور یہ ایسی بات تھی کہ اس کو سن کر وہ کافر کہنے لگے کہ جج صاحب آپ نے تو فیصلہ سنا دیا ہمارا فیصلہ بھی سن لی دی ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر مسجد بنائیں جوٹ جتنا تیز دوڑے سچ ہمیشہ اسے پکڑ لیا گئے بس یہ بات دل میں بٹھا لی گئے اتنی برکتیں سچ کی ہیں کہ ہم اس کا الفاظ میں احاظ نہیں کر سکتے اس لئے ہمارے مشاہد نے کہا دو ہی تو باتیں ہیں جو سلوک تیہ کرنے کے پر ہیں ایک رزق حلال اور دوسرا صدق مقاب اور آج ان دونوں باتوں میں کمی کتائی کی وجہ سے روحانی طور پر ہم پیچھے ہوتے تو خیر ایک بات سچ بول اور دوسری عادت بچے کے اندر جو پیدا کرنی چاہیے وہ نماز کا احتمام نماز تو پڑھتے ہیں بچے بچپن سے اس کو نماز کا احتمام سکھانا ہے تسلیت وضو کرنا ہے پاقیدگی کا خیال رکھنا ہے وقت پہ نماز پڑھنی ہے اگر وہ بیٹا ہے آدان کی آواز سنیں بیٹی نے پہلے نماز پڑھنی ہے کام بعد میں دیکھ جائیں تو نماز کو احتمام سے پڑھنا اس کے اندر ایک فائدہ تو یہ کہ اس بچے کے اندر پاکیدگی آ جاتی ہے کیونکہ بے نوازی بچہ تو اس انجے کا بھی خیال نہیں کرے گا اور اگر نماز پڑھے گا تو کپڑوں کی پاکیدگی کا خیال رکھیں تو پاکیدگی بھی آگئی وقت کی پابندی بھی آگئی اگر بچہ باجمات تکویر اللہ سے نماز پڑھے گا تو وقت کا پابند رہے گا پتہ ہوگا امی بھی نوٹ کر رہی ہے ابو بھی پوچھیں گے اور اس لئے مومن سب کو جو رکھتے جھوٹا نہیں ہو سکتا تو دوسری بات نماز کے احتمام پر محنت کی جئے اس سے راضی نہ ہو کہ نماز پڑھتا ہے نہ 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 کہ بچہ نماز پڑھتی ہے اور بچہ نماز پڑھتے نہیں نماز کا احتمام اس لئے بچے کو دیکھیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھنا ہے تو نہیں اس پہ کمپرمائز نہیں ہے بچپن سے اس عمل کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھے اس میں کوئی ہنکی فینکی نہیں چلنی مجھے نماز پر سکون ہو کر پڑھنی ہے تسلی سے پڑھ تو اگر آپ نماز کا احتمام اس کو سکھائیں گے تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قرب کا رشتہ اور تعلق اس بچے کا ڈیویلپ ہونا شروع جائے بچے کو بتائیے کہ بھئی آپ نے نماز تو پڑھی کس کیفیت کے ساتھ پڑھی تو جب بچپن سے یہ سنے گا کہ ابو بھی کہتے کہ کس کیفیت کے ساتھ پڑھی تو اس کو پتا چلے گا کہ یہ بھی زندگی کا کوئی مقصد ہے آج تو اس مقصد کو ہم بھولتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے بھی چنانچہ گھر میں عورتیں نماز پڑھ لیتی ہیں اس بات سے نیک لوگ خوش ہو جاتے ہیں جی بیوی نماز پڑھتی ہے کبھی ہم نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ کت کیفیت کے دات پڑھتی خلق الموت والحیات لیبلوکم ای احسن وامالا ایک نماز اگر ایسی پڑھ لینا دو رکعت من سل رکعت حدیث پاک میں ہے جس بندے نے دو رکعت اس طرح ممن زنبی دو رکعت پر اللہ پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے تو اس پر نماز کے احتمام پر کونسنٹریٹ کی بچے کو بدو کرتے ہوئے دیکھئے صحیح کر بھی رہا ہے یا نہیں اس کی پاکیزگی کے بارے میں اس سے پوچھئے بھئی آپ کہتے سہارت کرتے اپنے بڑی عمر کے بچے وہ بس نام بناتے ہیں جی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کتاہی کی وجہ سے جو نماز کی برکتیں بندے کو ملنی ہوتی ہیں وہ اس بچے کو ملنی رہی ہوتی تو نماز کا احتمام اس پہ زور دی دی ہے استاد کلاس میں بھی بچے کو یہ سمجھائیں ان نماز صرف ظاہرداری ہی نہیں کرنی نماز کو جمع کے پڑھ رہے ہیں پرسکون کے پڑھ رہے ہیں دنیا کے خیالات سے خالی ہو کر پڑھ رہے ہیں خود بھی میند کریں اپنے بچوں کو بھی میند کروائیں یہی تو میند کا میدان ہے مومن کے لیے جتنا آپ بچے کو نماز ایکسائٹ کریں گے بتائیں گے اتنا ہی اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہوں گے احادیث میں جتنے فائدے نماز کے بتائے گے کسی اور عمل کے اتنا نہیں بتائے گے اللہ تعالیٰ کام کے ذمہ دار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرتے ہیں برکتیں دیتے ہیں رزق میں برکت اتنے فائدے کے کوئی حد نہیں اچھا بچے کو جواب دیکھیں کہ اچھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو انعام دیا کریں بیوی کو کبھی مسلح پہ بیٹھے دیکھیں تو بھولے تھے تعریف کر دیا کریں چونکہ ہمارے نوجوان بیویوں کی تعریف نہیں کرتے نیک بیوی ہوگی پاک دامانے وفدارے نکوکارے ان کی دبان گنگ ہوتی دیکھو بھئی یہ جو ہوتے ہیں نا انکریجمنٹ یہ فطرت ہے بندے کی آپ اندازہ لگائیے کہ مچھلی کو جب سکھایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تم چھلانگ لگاؤ تو مچھلی چھلانگ لگاتی ہے تو اس کے موہ میں پھر چھوٹی مچھلی ڈالتے ایک جگہ ہمیں ایکوئرم میں وہ مچھلیوں کے کرتب دیکھنے کا موقع ملا تو ٹرینر سے پھر بعد میں آنسر ہوئے تو ہم نے یہ پوچھا کہ تم نے یہ فٹبال لٹکایا ہوا تھا 33 پوچھا اور مچھلی کو تم نے آواز دی وہ اس کونے سے آئی اور بالکل اس کے اور اس نے بال کو کیک لگائی یا اللہ اس جانور کو کیسے ٹرین کیا ہم تو بندوں کو اور انسانوں کو ٹرین نہیں کر پاتے تو جب ان سے ڈیسکس کیا تو انہوں نے یہ بات کہی انہوں نے کہا جی کہ فطرت ہے ہر چیز کی کہ وہ انسینٹیو چاہتے انکریجمنٹ چاہتے ہم نے جب اس مچھلی کو شروع کیا تو یہ نہیں سنتی چی بات لیکن جب اس نے ایک دفعہ ایسا کیا ہم نے اس کے موں میں مچھلی ڈالی پھر دوبارہ کیا مچھلی ڈالی ہر دفعہ اب یہ انسینٹیو ہم نے دینا شروع کر دیا تو مچھلی کو بھی پتہ چل گیا ایسا کرنے سے مجھے انسینٹیو ملتا اس نے کرنا شروع کر دیا اب بتائیے کہ جانوروں کو انسینٹیو دے کے اگر وہ ایسے کام کروا لیتے ہیں کیا ہم انسان کے بچوں سے نہیں کروا دیں بچہ بھی انسینٹیو چاہتا ہے عورت بھی انسینٹیو چاہتی ہے آپ جائز کام میں اس کی تعریفیں کی دیئے آپ تعریف کیجئے دل کھول کے تعریف کیجئے کہ مسلح پہ بیٹھ تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے آج تو دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا آج میں بہت خوش ہوں آپ کو اس طرح دیکھ کے آپ دیکھئے اٹومیٹکلی آپ کی اہلیہ مسلح کے اوپر بیٹھنے کی پابند ہوتی چلی جائے تو یہی آل بچے کا کہ جب بچے کو آپ دیکھیں کہ اچھا وضو کیا صاف رہتا ہے سچ بولتا ہے اس کو انسینٹیو دیا کریں انعام دیا کریں انعام کی مقدار کا نہیں ہوتا انعام کا لفظ اللہ کا انعام ہے کہہ دو نا جی کہ میں انعام دوں گا فطرت ہے اسی سے خوشی ہو جاتی تو پہلی بات سچ بولنے کی تلقیم اور دوسری بات نماز کا احتمام اور ان کو بتائیں کہ اس پہ کوئی کمبرمائی نہیں ہے اس پہ ہم کوئی آپ کی کمزوری برداشت نہیں کر سکتے تیسری بات بچوں کو خدمت کی اہمیت سمجھائیں کام کاج جو گھر کے کیے جاتے ہیں اس پر کیا عجر ملتا ہے ماں کی خدمت باپ کی خدمت بڑوں کی خدمت استاد کی خدمت خدمت کا جذبہ بچپن سے بچے کے دل میں ڈال دی تھی مان لیا کہ آپ ملٹائی ملینر ہیں آپ کے گھر میں کام کرنے والے ایک درجہ نوکر موجود ہیں مگر بچے کو کہیں کہ اپنے کام خود کرے بلکہ دوسروں کے کام یہ کر کے دکھائیں بچپن سے اس کو شہدادہ بنا دیا آپ نے بچے کو خراب کر دی آج تو پانی کا گلاد بھی نہیں خود پی سکتے بچے وہ بھی دوسرے کو کہتے ہیں کہ لائیے اس خدمت کے جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر بچے بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے طبیعت میں سستی کاہل ہی آجاتی یہی نہیں کہ پھر یہ دوسروں کی خدمت نہیں کرتے ان کو کام کاج بھی پھر بوجھ نظر آتا اس لئے آج شکایت ہے ایک سر ماں باپ کی بچے کام میں در چل نہیں لیتے بھئی آپ نے بچپن میں کون سی خدمت سکھائی ہے اس کو بچپن میں خدمت سکھاتے آج بچوں کے آزار ریسلیکسز کے اندر نرمی ہوتی اور بچے خود بخود دور بھاگ کے اپنا کام کر رہے ہوتے عبادت سے جنت ملتی ہے اور یہ بچہ کبھی کس اللہ والے کی خدمت کرے اور اس کی دعا لگ جائے سلطان محمود غدنوی کا والد ایک سپاہی تھا ایک عالم بلہ تھے اللہ والے تھے اس کو اس نے گھر پہ ٹھہرایا اور تین دن اس کی خدمت کی تو انہوں نے جاتے ہوئے اس کو دعا دے دی اللہ نے سپاہی سے اس کو پوج کا جرنیل بنا دی اور بیٹا وقت کا بادشاہ بنا اس کو بتائیے کہ معذوروں کی خدمت کی جاتی ہے بوڑوں کی خدمت کی جاتی ہے تو اس کے دل میں رحم کا مادہ پیدا ہوگا اشتا پہ حمدر دی ہوگا اس ایک لفظ خدمت کی وجہ کے اس بچے کے اندر اچھے اخلاق آتے چلے جائیں گے جب دوسروں کی بات سنے گا جو بڑے ہیں تو پھر ماں باپ کی کیوں نہیں سنے گا آج اس کو خدمت بتائی نہیں وہ ماں باپ کی بھی نہیں کرتے مثلاً ہمیں بچپن نہیں ماں باپ کی خدمت کی اہمیت بتائی تو بچپن سے ٹریننگ ایسی ہوئی کہ اس آجت کو یاد نہیں پڑتا کہ زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ والدہ کھڑی ہے اور میں بیٹھا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا پوری زندگی ایسی گدری پہلے والدہ بیٹھے گی پھر ہم بیٹھیں ٹریننگ ایسی تھی والدہ چار پائی پر بیٹھتی تھی ہم اس کے قدموں میں بیٹھتے وہ پکڑ کے بیٹھاتی تھی کہ بیٹا ادھر آؤ تب چار پائی پر بیٹھتے تھے ورنہ قدموں میں بیٹھتے ہمارے بچے چھوٹے تھے وہ دیکھتے تھے اب وہ اس طرح جا کر اپنی امی کے قدموں میں بیٹھتے ہمیں ان کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑا انہوں نے زندگی کے ان اعمال سے ان اخلاق کو سکھا یہ خدمت سکھانی پڑتی ہے اور اس خدمت سے پھر والدین کی کیا دعائیں ملیں ہم ان کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکھیں ماں باپ بوڑے بیوں ان کی ہوتے ہیں اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے تو خدمت کا جذبہ یہ تیسرا لفظ ہے ان کو بیٹھ کے واقعات سنائیں کہ خدمت اس طرح کی جاتی ہے اس طرح فرانے کی اس طرح یہ ہوا تاکہ بچوں کے اندر ایک شوق ہمارے ایک دوست سے توجہ سے بات سنی ہے چونکہ میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک بڑے بزرگ سے ان کے گھر میں گئے بات ذرا توجہ سے سنی گا توجہ میں اس بان سے ان کا ایک بیٹا تھا کوئی نو دس سال کا انہوں نے اس کے ذن میں لگا دیا کہ بیٹا آپ نے اس مہمان کی صدمت کرنی ہے یہ خود بڑے نیک دیندار متقی پرہیزگار اور ایک بڑے یعنی کمپنی کے داریکٹر سے اللہ نے دین بھی دیا دنیا بھی دی تھی ان کو کہنے لگے وہ بچہ ایسا صلیقہ مند ہر چیز اس نے تیار کی ہوئی وقت جس ترخان لگاتا اور اس پر برطن رکھتا کھانا لاتا مجھے اس کو دیکھ کر محسوس ہوتا کہ ہاں مجھے اس کی بھی ضرورت تھی میں صبح اور ساتھ مجھے گرم پانی ملتا بچہ ایسا صلیقہ مند ہر چیز وہ تیار کر کر رکھتا کہنے لگا کہ دو دن میں اس بچے نے میرا دل مولیا میں تمنا کروں کہ کاش میرے بچے بھی ایسے خدمت گزار رہتے وہ آتا اور جو کام ہوتا کر کے چل جاتا آتا کام کر کے چل جاتا کہنے لگا میرے اس نے ناشتہ رکھا اور ناشتہ رکھ جانے لگا تو کہنے لگے میں نے جلدی میں اس بچے کو کہا بچہ میری بات سنو تو وہ کھڑا ہو گیا میں ان کو بتاؤ تم سب سے بڑے ہو پوچھنے کا مقفض تھا کہ بھائی تم باپ کے بڑے بیٹے ہو تو کہنے لگے میں نے جلدی میں جب کہا نا کہ تم سب سے بڑے ہو تو بچہ تھوڑا سا شرمایا پیچھے کو اٹھا اور مجھے دیکھ کر مسکرا کے کہتے انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں ہم مہن بھائیوں میں میری عمر زیاد ہیں ہیں تو الفاظ ہی مگر عدب اور صلیخ ہوتا ہے تو یہ تربیت کہلاتی ہے تو تین باتیں ذہن میں رکھئے ان کو آزمالی دیئے ہمیشہ آپ اس کا اتنا فائدہ دیکھیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہمیں کچھ درویش نے کوئی تین ہیرے اور موطی توفے میں دے دیئے سو سبق پڑھنے کی بجائے یہ تین باتوں کا سبق پڑھ لی دیئے انشاءاللہ بچے کی تربیت ایسی ہوگی آپ کا دل خوش ہوگا بچے کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں تھنڈی ہوں گی آپ کہیں گے اللہ تعالی جزائے خیرت آپ فرمائے ان بچوں کو جنہوں نے محنت کی اور انامات حاصل کی بہت خوشی ہوئی ان بچوں کے نام سن کر جو پابندی سے کلاس میں آتے رہے انام لینے سے بھی زیادہ خوشی ان کی لی ہوئی انام تو کسی نے لے نہیں ہوتا انام لینے کا کی اس کی خوشی ہوئی کہ پابندی سے اتنے بچے اور بچیاں وہ کلاس میں آتے رہے یہ بڑی اچیومنٹ ہے اللہ تعالی اس ادارے کو جن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے اور جن اس آتزانے یا مہلمات نے محنتیں کی اللہ تعالی ان کو بھی اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے جیسے دارے کے معاونین ہیں اللہ تعالی ان کو بھی اپنے مقربین میں شامل فرمائے اور ہم آذرین کو بھی اللہ ان کی برکتوں سے محروم نہ فرمائے سبحان ربی علی وحاب اللہ وحب صلی علی سیدہ محمد علی سیدہ محمد ربنا اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری خطاہوں سے درگزر فرمائے اے اللہ جتنے بچے بچیاں ہیں یہاں موجود سب کو اپنے نیک بندوں بنیہ میں شامل فرمائے سب کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرمائے اے اللہ ان سب کو اپنی رحمتوں سے خصوصی حصہ نصیب فرمائے میرے مولا ان کے ماں باپ کے دلوں کو ان کی طرف سے خوش فرمائے اے اللہ ان بچوں کو آنے والے وقت کی اے اللہ بڑی کامل ہستیاں بننے کی توفیق اطاف فرمائے ان کو دین اور دنیا کی سعادت نصیب فرمائے ان کو بری صحبت سے محفوظ فرمائے میرے مولا ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے اے اللہ جو نیک کمنائے بچوں کے دل میں ہیں ماں باپ کے دل میں سب نیک کمنائوں کو پورا فرمائے جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے جو مانگنا چاہئے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم تبلینا انکانت التبواب الرحیم صل اللہ تعالی علی حبیبه سیدنا محمد وآلہ 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 ادمعین برحمت کئی ارحمت برحمت برحمت برحمت